السلام علیکم میرے دوستوں سجنوں اور بیلیوں میں ہوں اظہار احمد اور ہلکم کرتا ہوں آپ کو کچن گارڈننگ چینل پر ساتھ میں امید بھی رکھتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے فٹ فٹ ہوں گے اچھے اچھے سے کاموں میں خوب اچھے سے بیزی ہوں گے آپ کی لائف آپ کی جوب آپ کی وائف آپ کے گھر والے آپ کا پریوار آپ کی فیملی خوب اچھی ہوگی اور صحت مند ہوگی اور بیماریوں کے دن گزر گئے ہوں گے اگر کوئی بیمار تھا تو وہ ہیلڈی ہو گیا ہوگا فٹ ہو گیا ہوگا اور اس کی وہ بیماری خدم ہو گئی ہوگی جو ڈاکٹر صاحب نے آپ کو بتایا ہے جس جس چیز سے آپ کو منع کیا ہے آپ اس سے رکے رہیے پرہیز کیجئے آپ بھی فٹ ہو جائیں گے تو دوستو آج کا میرا ٹوپک کسی پلانٹ کے بارے میں نہیں ہے جس آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھا میں نے آج میں کچھ پرچیزنگ کر کے آیا ہوں کچن گارڈننگ شاپ سے سکائے سیڈ والوں سے تو وہ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں میں نے سیڈ پرچیز کیا ہے آج تو وہ میں آپ کے ساتھ دکھانا چاہ رہا ہوں بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ وہ کون کون سے سیڈ ہیں سب سے پہلے میں نے پرچیز کیا ہے ایک پرونر یہ برانچ کٹر ہوتا ہے اس سے برانچ بہت آرام سے کٹتی ہے یہ سکس انڈر روپیس کا ملا ہے مجھے تو اس کو آپ یوز کر سکتے ہیں اپنی برانچ کٹنے کے لیے مطلب کسی کی بازو نہیں کٹنی آپ نے نہ کسی کی ٹانگ کٹنی جسٹ برانچ کٹنی ہے وہ بھی پودے کی تو یہ اب کھلنے کا اس کو کھولیں گے کہاں سے اچھا سٹیپل کیا ہو انہوں نے اویل اوکے دوستو یہ اس کو میں سائیڈ پر پھینکتا ہوں یہ دیکھتا ہوں کیونکہ میں ابھی فرسٹ ٹائم یہ کھول رہا ہوں تو اچھا شیپ ہے اس میں ڈیفرنٹ سائز بھی تھے ڈیفرنٹ پرائز بھی تھیں اس سے مہنگے بھی تھے اس سے سستے بھی تھے یہ چھے سو روپے کا ہے پاکستانی روپیز چھے سو روپے کا ملا ہے مجھے تو یہ شارپ ہے کافی اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ موٹے سے موٹی یعنی تھک برانچ بھی ہم بہت آسانی سے کٹ سکتے ہیں اور یہ سلپ نہیں ہوتا میں آپ کو دکھاؤں یہ دیکھئے جیسے یہ برانچ ہے تو میں اس کو کاڑتا تھا ایسی برانچ کو کاڑتا تھا اپنے جو وائر کٹر ہوتا ہے ہمارے پاس اس کی تھو جو وائر کٹر تھا میرے پاس میں اس کے تھو اپنے برانچز کاڑتا تھا تو کافی فورس بھی لگتی تھی اور جب میں کاڑ دیتا تھا تو وہ اینڈ پوائنٹ سے جہاں سے کٹنگ ہوتی تھی وہاں سے کچھ عجیب سا بن جاتا تھا وہ بلکل شارپ کٹنگ نہیں ہو پاتی تھی مجھ سے تو اس لئے میں یہ پرچیز کر کے لے آئے ہوں تاکہ اس سے آرام سے میں کٹنگ کر سکوں یہ دیکھ رہے ہیں اس کا موہ دیکھ رہے ہیں کیسے کاٹنے کی کوشش کر رہا ہے جیسے یہ کاٹون ہوتا ہے تو یہ یہ دیکھئے اب میں کاٹا ہوں یہ یہ موش نہیں ہے یہ اکڑی ہوئی برانچ ہے پرانی ہے یہ دیکھئے کیسے کینچی کی طرح اس نے کاٹ دیا اور کتنا شارپ تاریکے سے کاٹا ہے اس نے جس طرح میں چاہ رہا تھا میری امید سے کئی حصے زیادہ اس نے اچھائی سے کاٹ دیا ہے اچھے تاریکے سے کاٹا ہے اس کے ساتھ ہم 45 ڈگری انگل پر بھی کاٹ سکتے ہیں جب ہم کلم لگاتے ہیں تو اس وقت جو کٹنگ چاہیے ہوتی ہے میں وہ کاٹنے کی کوشش کرتا ہوں شاید وہ بھی کام کر جائے وہ تھوڑا سا ترچہ رکھ کے کاٹنا پڑتا ہے 45 ڈگری اس کو بولتے ہیں یہ وہی 45 ڈگری پر بھی یہ کام کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے بہت شارپ ہے یہ یہ ایریا اوپر والا چھوڑی سے بھی زیادہ تیز ہے چاکو سے بھی زیادہ تیز ہے تو اس سے آپ برانچیز اپنے کاٹ سکتے ہیں مجھے تو مزہ آنے لگا کوئی فورس نہیں یقین مانو بلکل زور نہیں لگا لیکن جو وہ والا تھا میرے پاس وہ اصل میں وائر کٹر تھا تو وائر کٹر تو وائر کٹر ہی ہوتا ہے اس سے میں پودوں کا کام کرتا تھا یہ دیکھئے ہی کتنا شاپ طریقے سے اس نے کٹا ہے کتنا نیٹ اینڈ کلین کٹنگ ہے اوکے دوستو یہ تو تھا میرا جو کٹر میں نے شیئر کیا آپ کے ساتھ اس کو میں کلوز بھی کر سکتا ہوں اس سے یہ بلوک ہو گیا اور اب آتے ہیں سیڈ کی طرف تو سیڈ میں نے کافی پرچیز کر لی ہے آج انہوں نے سب سے پہلے مجھے تو کیٹالوگ اپنی دی ہے سکائے سیڈ والوں نے یہ سمر سیزن کی ہے جو گرمیے کی سیزن کے پھول اور سبزیاں آ رہی ہیں زیادہ تر اس پر انہوں نے فوکس کیا ہے اور اسی کے بارے میں انہوں نے بتایا ہے انگلیش میں بھی ہے اور دو میں بھی ہے یہ لینگویج ان کی اب ان میں بہت سے ڈیفرنٹ قسم کے ہیں یہاں پر ان کا فون نمبر بھی ہے اور ویب سائٹ بھی ان کی ہے سکائے سیڈز ڈارٹ پی کے جو کہ آپ کو آلریڈی پتا ہے میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں اکثر بہت سے پھولوں والے سیڈ ان کے پاس نیو آئے ہیں ان کے ریٹس بھی آگے لکھے ہوئے ہیں انہوں نے کوئی فیفٹی کا ہے وہ کوئی ہنڈر کوئی ون فیفٹی کا ہے تو ایسے ہی ہیں بہت پیار پیارے سیڈ ہیں میں آپ کو جو میں لے کر آئے ہوں وہ میں دکھاتا ہوں یہ ویجیٹیبلز بھی ہیں ان کے پاس سیڈز مل جاتے ہیں تو ویل ابھی اس کی بات نہیں ہے یہ میں نے ریڈ میرے کیوور انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں سورج موکھی کے بارے میں بھی بتائیے کیسے گروہ کرتے ہیں سیڈ سے تو میں لے آیا ہوں بیج یہ ریڈ سورج موکھی کا بیج ہے ریڈ قسم کا ریڈ کلر ہے اس کا اور ایک یہ ہے سن فلاور یہ ٹیڈی بیئر ہے اس کو ٹیڈی بیئر بولتے ہیں کچھ سیڈ جو فلاور ریگولری فلاور ہوتے ہیں جو آپ دیکھتے ہیں اکثر ہمارے خیر اندیر وہ یلو کلر کا ہوتا ہے تو یہ ریڈ کلر کا ہے اور یہ والا ٹیڈی بیئر کچھ عجیب سا دکھنے والا ہے جیسے روز میری کا ہوتا ہے نا پھول بھرا بھرا سا پھولا پھولا سا موٹا موٹا سا لائکا سیڈی تو ایسا ہے یہ تو یہ بھی خوبصورت دکھ رہا ہے اور میں کچھ ملٹی شیڈ ملٹی کلرز میں بھی سیڈ لے آیا ہوں مطلب ملٹی کلر کے پھول لگیں گے اس کو وہ والے سیڈیز میں مکس ہے مکس یہ پیک ہے تو یہ لوکل نہیں ہے یہ امپورٹ کیا ہوا ہے انہوں نے اور یہ رہی وائن مینا لوباٹا یہ مینا لوباٹا وائن ہے آپ پھول دیکھ لیجئے کیسے ہیں اس کے یہ بیل بنتی ہے اس کو بہت پھول لگتے ہیں مینا لوباٹا اس کا نام ہے یہ سیڈنگ کریں گے ہم دے بائی ڈے اور یہ رہا مورننگ مورننگ گلوری ہے یہ یہ صبح کے ٹائم پھول کھلتے ہیں اس کے اس کی پیکچر انہوں نے یہاں پر تو نہیں لگائی لیکن یہ بھی بیل ہے وائن ہے یہ بھی تو اس کی پیکچر آپ یہ دیکھ لیجئے اس طرح کی یہ مورننگ گلوری پلانٹ ہے بیل ہے یہ والی تو یہ بھی خوبصورت ہے اب آتا ہے یہ میرابلیس یہ میرابلیس فائن مکسٹ ہے پھولوں کے بیج ہیں یہ بھی وائن ہوتی ہے اس کی سمیل بہت اچھی ہوتی ہے اور یہ رات کے ٹائم جیسے ہی شام کا ٹائم ہوتا ہے سات بجے کے قریب گرمیوں میں تو اس کے پھول کھلنا شروع ہو جائے ہیں اور بہت دیمی دیمی سی میٹھی میٹھی سی خوشبو دیتے ہیں جو کہ بہت دل کو باتی ہے اور اچھی بھی لگتی ہے یہ اس کے پھول ہیں اسی کلر کے ان میں بیج بھی نکلیں گے تو ابھی سیڈنگ نہیں کروں گا میں جس شیئر کر رہا ہوں آپ کے ساتھ اور اب آتا ہے کولی ایس میرے ایک دوست ہیں انہوں نے کہا تھا کہ کولی ایس کے بارے میں بھی بتائیے میرے بہت سے ویور جو ہنڈر میں سے نائنٹی فائی پرسنٹ جو تھا میل تھے سٹارٹنگ میں وہ جیسے جیسے گارڈنگ کا شوک بڑھا تو فی میل اب تھرٹی پرسنٹ پر ہو گئی ہیں وہ اب سیونٹی پرسنٹ میل ہو گئے ہیں تو بھئی میل کیا ہو گیا آپ کو گارڈنگ نہیں آتی کہ آپ کو گارڈنگ کا مزہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں مل پاتا کہ آپ گارڈنگ کر سکیں بھئی شوک تو شوک ہے میں میل ہوں مجھے بھی تو شوک ہے ضروری نہیں کہ میں ہر وقت ویڈیو بناتا رہتا ہوں میرے اور بھی بزنس ہیں اور بھی کام ہیں اور بھی کچھ نہ کچھ میں کرنا ہوتا ہے پیسے کمانے کے لیے تو شوک تو شوک ہے شوک کا کوئی مول نہیں تو یہ کولیس کا انہوں نے کہا تھا تو کولیس میں لے آیا ہوں یہ سیڈ ہیں کولیس پلانٹ کے یہ پودا ہی ہوتا ہے گرمی کا پودا ہے یہ لیکن سردی میں بھی سٹیبر رہ سکتا ہے اگر آپ کیر کریں تو دے با دے جیسے جیسے ہم اس کی سیڈلنگ کریں گے پودا بنے گا ویسے ویڈیو بناتا رہوں گا شیئر کرتا رہوں گا آپ لوگوں کے ساتھ کہ آپ نے کیسے ان کی کیر کرنی ہے اور یہ رہی ان کے ساتھ بھی منشن نہیں ہے اس کے ساتھ بھی انہوں نے پوسٹ نہیں کی اپنی یہ جو پکچر ہے یہ کولیس مکسڈ ہے سپر فائن مکسڈ ہے ریمبو اس میں فورٹی سیڈ ہیں اپروکسی میٹلی فورٹی سیڈ ہیں ان کے اندر تو یہ پکچر آپ دیکھ لیجئے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کچھ اس طرح کے پودے بنیں گے ان کے سیڈ سے مکسڈ میں یہ والا نارمل ہے اور جو دوسرا ہے وہ کلر فول ہے اور یہ میں کیکٹس پلانٹ بھی لے آیا ہوں کیکٹس کے سیڈز بھی لے آیا ہوں کیکٹس مکسڈ کے مکسڈ ہیں ان کے اندر جو جو آپ کو اوپر سے پلانٹ دکھ رہا ہے اسی طرح کے پلانٹ ان کے اندر سے سیڈز کی تو وہ گروہ ہوں گے تو سیڈلنگ کریں گے لیکن ابھی نہیں سیڈلنگ کروں گا میں جس شیئر کر رہا ہوں ان کے یہ بھی ایمپورٹیڈ ہے لوکل نہیں ہے باہر سے ایمپورٹ کیا ہوا ہے انہوں نے یہ اوپر مینشن بھی کیا ہوا ہے ریڈ انہوں نے لیکن مجھے ہاں ٹھیک ہے مینشن کیا ہوا ہے ٹھیک ہے بھئی مینشن کیا ہے تو ہوگا پھر اوکے دوستو اب لاسٹ میں آپ کو میں کوکو پیٹ دکھا دوں جو میں بڑا بلوک لے آیا ہوں میں پہلے لے کر آتا ہوں جو سکس آہ سکس ہنڈرڈ ہاں سکس ہنڈرڈ کا تھا سکس ہنڈرڈ نہیں سوری وہ ویڈ کا میں بھول گیا چھوٹی سی بلوک تھا وہ چھوٹا سا تو اب میں جو لے کر آوں یہ فائف کیجی والا بلوک ہے پانچ کلو والا بلوک جو کہ کمپریسڈ ہوتا ہے وہ میں دکھاتا ہوں آپ کو اور ہاں دوستو یہ تو میں بھول گیا ہے ایک یہ میں فرٹی لائزر لے کر آیا ہوں کیمیکلی فرٹی لائزر لائف میں فرسٹ بار میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا اور بعد میں یہ یوز بھی کیا کروں گا پہلے میں نے این پی کے فرٹی لائزر آپ کے ساتھ شیئر کیا ہوا ہے لیکن میں نے اس میں بتایا تھا آپ کو کہ میں یوز نہیں کرتا تو پہلے پہلے کرتا تھا جب میں ویڈیو نہیں بناتا تھا دو ہزار تیرہ میں میں یوز کرتا تھا جب سے میں نے ویڈیو بنانا سٹارٹ کی تو میں نے زیادہ تر فوکس جو ہے وہ اورگینک پر ہی رکھا لیکن سمٹائم ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمیں کیمیکل کی طرف یوٹرن لینا ہی پڑتا ہے تو یہ ہے زنک زنک سلفیڈ فرٹی لائزر ہے گری ٹری فرنڈ کے نام سے ہے ٹری فرٹی لائزر ہے یہ ہنڈرڈ تھاؤزنڈ گرام یعنی ایک کلو کا یہ پیک ہے اس کے اندر ڈانے دار فرٹی لائزر ہوتا ہے ارے یہ سیڈڈ ہے ارے یہ کسے کھولوں کھل جا بہت مضبوط ہے بھئی کھل گیا یہ دیکھئے دوستو یہ دیکھئے دوستو کچھ اس طرح کے دانے اندر ہوں گے نگال کے دکھاتا ہوں قریب سے تاکہ آپ کچھ سمجھ لگ سکے یہ ہے زنک سلفیڈ زنک سلفیڈ ہم پودوں میں اس لیے یوز کرتے ہیں تاکہ آپ کے پودے گرین ہوں ہرے بھرے ہوں ان کو پھول زیادہ لگیں کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ پودوں کے پتے جو اینا یلو ہو جاتے ہیں اور وہ مرجانہ شروع بھی ہو جاتے ہیں تو ایسے میں اگر ہم ہر پندہ روز کے بعد دس دانے اس کے گملے میں ڈال کے گڑائی کر کے اوپر سے ہلکا سا پانی دے دیا کریں تو روڈز کو پاور ملے گی زنک کی تھرو زنک آپ کے پتوں میں جائے گا پودوں کے اور پودوں کے پتے اور ٹہنیاں خوب خریب ہری ہوں گی اور پھول بھی خوب اچھے سے لگیں گے اور جکے جکے سے پتے جو ہوتے ہیں وہ بھی سٹینڈ ہو جائیں گے یہ زنک سلفیڈ ہے اس میں یہ پاور ہوتی ہے تو یہ میں لے آیا ہوں یہ مجھے 500 روپیس کا ملا ہے بند کر دیتا ہوں میں تو یہ ہر قسم کے پودے میں آپ یوز کر سکتے ہیں چاہے وہ پودہ ہے چاہے وہ درخت ہے چاہے وہ سبزی کا کوئی پلانٹ ہے چاہے وہ ڈیکوریشن پلانٹ ہے جو ہمارے گھر میں ریگولر ہوتے ہیں جیسے غلاب جیسمن اور ہائی بیگس ٹائپ جو بھی ہوتے ہیں ہر قسم کے لئے یہ فرنڈ ہے ٹری فرنڈ ہے یہ اگر ہم اس کو اپنے گملوں میں ریگولرلی یوز کریں یعنی کہ ہر پندہ روز کے بعد بھی چند چند دانے جیسے کہ دس دانے آٹھ سے دس دانے ڈال دیا کریں ہر پندہ روز کے بعد تو پھر بھی یہ ایک سال سے بھی اوپر گزر سکتا ہے ایک سال کے لئے آپ کا ایک ڈبا کام آیا گا بہت زبردست ہے یہ اور آتا ہے اب ارگینک روٹنگ پاودر یہ ارگینک روٹنگ پاودر ہے اس کا اس کا مینفیڈ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کٹنگز لگاتے ہیں جیسے موسم آتا ہے فیبرلی کا اور برسات کا موسم جیسے اگست کا موسم آتا ہے جب بارشیں ہوتی ہیں رینی سیزن ہوتا ہے اس موسم میں ہم کلم کاری کرتے ہیں کٹنگز لگاتے ہیں پلانٹس کی تاکہ ان کے تھرو ہم پلانٹس کو بڑھا سکے ان کی شوٹنگ سٹارٹ ہو سکے تو اس کے لئے یہ روٹنگ ہارمونز ہوتا ہے اس کو یہ نیچرل ہے یہ اورگینک ہے اس میں کسی قسم کا کوئی کیمیکل یا فرٹیلائزر نہیں ہے اور اس کو ہم اس کے اندر کلم کٹ کے اس کے اندر ڈپ کرتے ہیں اور انڈیویجولی ہم مٹی کے اندر لگاتے چلے جاتے ہیں یہ اورگینک ہے اور یہ آتا ہے اب گروئنگ مور کے نام سے یہ بھی روٹنگ پاودر ہی ہے لیکورڈ نہیں ہے سوری یہ روٹنگ پاودر ہی ہے اور اس کو ابھی یہی ہے جس طرح یہ اورگینک ہے اس طرح یہ پاودر ہے اور یہ وائٹ کلر کا ہے یہ کیمیکل والا ہے اس کے اندر پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے ڈالا ہوگا تو اس کی ثروبی ہم کٹنگز کو گروہ کر سکتے ہیں ان کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ فنگز اٹیک نہیں کرتا ان کے اوپر کیونکہ یہ ہوتا ہے انٹی فنگز جو بھی ہم کٹنگز لگائیں گے تو اس کے اندر ڈپ کر کے پھر ہم مٹی کے اندر لگائیں گے تو اس ایریا کو جہاں سے کٹنگز کی ہوگی ہم نے کٹا ہوگا جہاں سے اس ایریا پر اس سے جو آپ کلم کٹ کے اس میں جو ڈپ کرتے ہیں اس سے فنگز پیدا نہیں ہوگا اور وہ اس سے روٹنگ جلدی سٹارٹ ہو جائے گی یہ انٹی فنگز ہوتا ہے اور یہ جو یہ اورگینک ہے سوری یہ اورگینک میٹر کا ہے یعنی کہ یہ کیمیکل ہی نہیں ہے یہ اوریجنل جو اورگینک ہوتا ہے جو جریبوٹیوں سے بنایا جاتا ہے یہ وہ ہے اور اب لاس میں میں آپ کو دکھا دوں کوکو پیٹ کا جو میں بلوک لے کر آیا ہوں بلوک جو ہے وہ کافی بڑا ہے پانچ کےجی والا بلوک ہے وہ پانچ کےجی والا آرے با میرے دوستو بہت بڑا ہے بھئی بڑے والے لے کر آیا ہوں میں یہ دیکھئے یہ ہائیلی کمپریسٹ کیا ہوتا ہے انہوں نے مشین کے ذریعے اتنا ہائیلی کمپریسٹ ہوتا ہے کہ یہ جلدی ہاتھ سے ٹوٹ نہیں پاتا تو اب اس کو یوز کرنے کا طریقہ کچھ یوں ہوتا ہے کہ مان لیجئے ہم نے اس کو اب یوز کرنا ہے تو اس کو ہم پانی میں بگو دیں گے پانی کی بھالٹی جس کو بولتے ہیں ٹب میں رکھ لیجئے بھالٹی میں رکھ لیجئے جہاں آپ کو ایزی لگے اس میں رکھ کے اوپر سے پانی چھوڑ دیجئے نل سے پانی ڈائریکٹ سے اس کے اوپر پڑتا رہے اگر نہ بھی پڑھے تو پانی کے نیچے بیچ میں اس کو بگو دیجئے یہ قریب قریب دو سے تین گھنٹے کے بعد یہ دیکھیں گے آپ یہ جو آپ کو یہ فائیف انچ فائیف انچ اس کی چوڑائی ہے یہ تو فائیف انچ کی بجائی یہ پنترہ انچ موٹا ہو جائے گا اتنا بڑا یہ بلوک ہے کیونکہ میں نے جو لاس میں نے آپ کو بتایا تھا کر کے بھی بتایا تھا وہ وہ تھی سکس ہنڈر گرام کی سکس ہنڈر گرام کی تھی وہ بلوک تھا چھوٹا تھا آدھا کی کلو سے زیادہ تھا وہ ویٹ اور یہ تو ہے پانچ ہزار گرام یعنی کہ پانچ کلو کی یہ ایک ٹائل ہے ایک بلوک ہے تو جب یہ پھول جائے گا پانی سے تو کتنا بڑا ہو جائے گا یہ میں بیان نہیں کر سکتا آپ کو اس کو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے اس کو یوز کیسے کرنا ہے وہ میں نے ایک جو میری ویڈیو تھی کوکو پیٹ کو ہاو ٹو یوز کوکو پیٹ تو اس کو ہم نے پانی کے اندر مکس اب کیا تھا اور اس کے فردر ہم نے ابھی میرا یوز کرنے کا کوئی موڈ نہیں ہے جس میں اس کو پرچیس کر کے لے آیا ہوں کیونکہ اس کے اندر جائے گا نہیں جائے گا نہیں دوستو یہ دیکھئے دوستو یہ یہ سولہ لیٹر والی بھالٹی ہے سولہ لیٹر والی بھالٹی اور یہ دیکھئے کوکو پیٹ جب پانی سے ہم اس کو بھر دیں گے تو چوبیس گھنٹے کے بعد کچھ اس طرح کا پاورڈر سا بن جائے گا پھول جائے گا یہ اور بہت لائٹ ویڈ ہوتا ہے اس کے اندر ہم گروہ کر سکتے ہیں دھنیا پودینہ اور اس ٹائب کی حد جو بھی ہیں چھوٹے چھوٹے سے ننے ننے سے اور سیڈلنگ بھی ہم اس میں کریں تو بہت اچھا ریزلٹ ملتا ہے دھنیا اس میں گروہ کریں ڈائریکٹ سیڈز کے اوپر سپرنگ کر کے سپرنگل کر کے جو گروہ ہوگی وہ بہت زبردست ہوگی دھنیا کی اور پودینے کی کیونکہ اس میں روڈز بہت ایزی لی اس میں بڑھتی ہیں اور یہ جو سولہ کیجی والی بالٹی پوری کی پوری یہ فل ہو گئی ہے یہ دو ہاں ون پائنٹ ٹو مطلب کہ ڈیڑھ تھا وہ ایک کلو بھی پورا نہیں تھا کیونکہ میں نے بیچ میں سے یوز بھی کیا تھا کافی سیڈلنگ کے لیے ہم نے یوز بھی کیا ہے اس کو بونسائی سوئل بنانے میں بھی یوز کیا ہے اس کو بونسائی پورٹ میں بھی یوز کیا ہے تو یہ ابھی بھی سولہ لٹر والی بالٹی بھر گئی ہے جسٹ ایک کیلو سے بھی کم کوکو پیٹ سے کیونکہ کوکو پیٹ جو نا وہ کافی ہائیلی کمپیسڈ کیا ہوتا ہے تو جیسے ہم پانی میں ڈالتے ہیں وہ لائکا فوم پھولنا شروع ہو جاتا ہے اور وہ بھریک بھریک سا ہو جاتا ہے پھول کے کچھ اس طرح سے ہو جاتا ہے تو یہ بہت زیادہ ہمارے پاس یہ بن جائے گا اور ایک سال تو کہیں نہیں گیا اگر ہم ڈیلی بھی یوز کریں تو ایک سال خاتم نہیں ہو سکتا کوکو پیٹ ایسی چیز ہوتی ہے اوکے دوستو میں نے آپ کے ساتھ کافی شیرنگ کر لی کافی آپ کو بتا دیا میں نے کیا کیا پرچیز کیا ہے اگر آپ اول لائن پاکستان میں پرچیزنگ کرنا چاہ رہے ہیں کچھ بھی فرٹیلائزر وغیرہ کچھ بھی آپ چاہ رہے ہیں یا سیڈلین سیڈ چاہ رہے ہیں یا سیڈلین ٹری چاہ رہے ہیں تو ویب سائٹ ڈسکریپشن بوکس کے سب سے بلو نیچے جائیں گے آپ بوٹم پہ میں نے اینڈ واری لائن پر ویب سائٹ ان کی منشن کر دی ہویا آپ ان کی ویب سائٹ سے وزٹ کیجئے اور جو بھی آپ نے مگوانا ہو کیش آن ڈیلیوری آپ مگوان سکتے ہیں پورے پاکستان میں جہاں بھی آپ پاکستان میں رہتے ہیں تو وہ پہلے آپ کو ڈیلیور کریں گے اور آن ڈی ڈور سٹیپ پر آپ سے پیسے وصول کر لیں گے سب کچھ اگر جب آپ ان کو کال کریں تو آپ یہ بتا دیجئے کہ اظہار احمد کی ہم نے ویڈیو ویڈ دیکھی ہے تو انہوں نے آپ کا بتایا تھا ہمیں تو پھر وہ آپ سے ڈیٹیل میں بات کریں گے اور آپ کو کافی ڈسکونٹ بھی کریں گے اوکی ویوز نیکسٹ ویڈیو میں پھر کسی نئی انفرمیشن کے ساتھ ملیں گے تھک گیا ہوں